کہ ہی سوحان اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ علیہ نشان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے کیا کرے؟ جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قاری صاحبان جو ہوتے ہیں خود بھی قرآن الحمدللہ پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا عدب اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں شاد و آباد رکھے ایک مرتبہ پھر میں قبلہ قاری صاحب کے توسل سے انشاءاللہ آج کی بزم کے منتخب نقیب محمد وقاس رزی صاحب آپ جلوہ گرہے انشاءاللہ وہی نظامت کریں گے وہی پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے بس حاضری مقصود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بزم لگی ہے سجی ہے تو اپنا حصہ بھی لینے رحمت کا کہیں سبحان اللہ آپ اپنا اپنا حصہ لینا چاہیے کہ نہیں بھئی کال سے نکلے ہیں آئے ہیں سفر کیا ہے تو محبت کا حصہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے نا تو یک زباہ ہو کر کہیں سبحان اللہ پیر سید افضال عسین شاہ صاحب زنجانی آپ جلوہ گر ہیں آپ صدارت فرمارو ہیں اور ہمارے اتائی محترم اور عزیز بائی سید زیشان صاحب آپ کے دو ساہباب پھر آپ کو انشاءاللہ خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں کہ یہ محمد ہی کی رحمت کا سمندر ہے بھئی بہتا تھا بہتا ہے بہتا ہی رہے گا یہ محمد ہی کی رحمت کا جہاں میں صدا کر رہا ہوں میں بھی عصہ لے رہا ہوں کہہ رہا ہوں نا محمد کا کیونکہ مجھ پہ بھی بینسی صاحب کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے حقہ کرنا حق تو میرا بھی عرحمت کا تقاضہ کرنا گاؤں کے اب آپ بزرگ بیٹھے ہیں تقاضہ جو ہوتا ہے نا وہ اور چیز ہے حق مانگنا اور چیز ہے تقاضہ کر دینا عدالت میں جا کے وہ اور چیز ہے کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے حقہ کرنا حق تو میرا بھی عرحمت کا تقاضہ کرنا میں ایک ذرہ ہوں میں ایک ذرہ ہوں مجھے وہ سہرہ دے دے حبیبی یا رسول اللہ کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا اور میں ہوں بیکس تیرا شیوہ ہے سہارہ دینا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا کیونکہ تُو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے حبیبی یا رسول اللہ تُو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کیونکہ تیری شان کو شایع نہیں ایسا کرنا اور چال کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم چال کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم وہ تیرا حلقہ یا صحاب میں بیٹھا کرنا اور دشمن آ جائیں تو اٹھ کر وہ پچھانا چادر دشمن آ جائیں تو اٹھ کر وہ پچھانا چادر وہ تیرا حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا اور کہتے ہیں کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑی ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑی ہی گئی بھئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کیونکہ یہ محمد ہی کی رحمت کا سمندر ہے بہتا تھا بہتا ہے بہتا ہی رہے گا اور مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ان سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ان سے ملتا تھا ملتا ہے ملتا ہی رہے گا کیونکہ یہ محمد ہی کی رحمت کا سمندر ہے بہتا تھا بہتا ہے بہتا ہی رہے گیا آپ نے نعرہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ میں اب خاری صاحب کو انتہائی عدو کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ مائک پیش کرنے والا ہوں آپ کا نعرہ بتائے گا کہ انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن رحمان سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں میری براد قاری غلام حسین حسینی لاہور سے تشریف لائے عزت باب انتہائی عدو کے ساتھ آپ سے انتہائی کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منفر فرمائے آپ استقبال یا نعرہ بلند کیجئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کیونکہ اللہ کی واحدنیت کا اعلان کرنا ہے اگر کوئی بزرگ ہے تو کوئی بات نہیں اگر ہو سکے تو ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیل نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی قبلہ قاری غلام حسین حسین حسین